انسان ہیں مانا کے اداکار ہیں بے شک ہم دین سکھانی نہیں آئے ہیں خدارہ رازق کا کرم ہے کہ وہ چنتا ہے دوبارہ بھٹکے ہوئے پنچھی کے پروں کی اڑان ہیں ہم علم کے طالب ہیں فقط میزبان ہیں مشکل نہ بنائیں گے برستے جو سہل ہیں سیکھیں گے مل کے علم ہم ان سے جو اہل ہیں اسلام علیکم ایویون وولکم بیک ٹو مائی چینل جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ریسنٹلی رابی آنم ورسز محسین عباس حیدر کو لے کر ایک کانٹروورسی چل رہی ہے اگر آپ کو یہ پورا معاملہ نہیں پتا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ریسنٹلی رابی آنم کو انوائٹ کیا گیا ندی آسر کے مورننگ شو گوڈ مورننگ پاکستان میں دیر ایسر اس مورننگ شو میں ندی آسر کے تین گیسٹ تھے ایک تھی رابی آنم فیضی علی اور ایک تھے محسین عباس حیدر محسین عباس حیدر کو بھی شو میں از اگسٹ انوائٹ کیا گیا تھا رابی آنم کے ساتھ ندی آسر کا مورننگ شو لائیو آنئر ہوتا ہے اور لائیو آڈینس اس شو کو دیکھتی ہے جس کے چلتے کوئی بھی چیز شو سے کٹ نہیں کی جا سکتی ندی آسر جو رابی آنم کا نام لے کر انہیں بلاتی ہیں شو میں تو وہاں محسین عباس حیدر موجود ہوتے ہیں اور رابی آنم کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آتی جس کی وجہ محسین عباس کا پاسٹ ہے محسین عباس حیدر کو لے کر تین سال پہلے ایک بہت بڑی کانٹروورسی ہوئی تھی جس سے سب لوگ واقف ہوں گے ہی اور وہ کانٹروورسی یہ تھی کہ ان کی وائف نے ان پر کئی الزامات لگائے تھے اور دومیسٹک وائلنس کا ان پر الزام لگا تھا محسین عباس کی بیوی نے ان پر دومیسٹک وائلنس کے الزامات لگائے تھے اور یہ کیس کافی سٹرونگ تھا اور کافی مہینوں تک چلا تھا اور کیس ریبرٹیز نے محسین کے خلاف اس وقت سٹینڈ بھی لیا تھا خیر وہ بات گزر گئی تین سال گزر گئے اس بات کو اور سب لوگ یہ بات بھول بھی گئے مگر ریسنٹلی رابیہ انم نے محسین کی اسی بات کو لے کر مورننگ شو میں ان کی کافی انسلٹ کی رابیہ انم کا کہنا تھا کہ وہ بھی ایک بیٹی کی ماں ہیں اور وہ ایسے انسان کے ساتھ کبھی بھی لائف شو میں نہیں بیٹھیں گی جن پر اتنے بڑاور الزامات لگائے گئے ہوں اور جو اپنی وائف کو فیزیکلی ابیوز کرتا ہو رابیہ انم نے لائف شو چھوڑ دیا شو چھوڑ کر وہ چلی گئے انہوں نے شو سے واک آٹ کر لیا صرف محسین عباس کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک منٹ بھی محسین عباس حیدر کے ساتھ اس شو میں نہیں بیٹھیں گی خیر رابیہ انم شو چھوڑ کر چلی گئی شو تو لائف تھا تو وہ کلپ کٹ نہ سکی اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس کے بعد کئی لوگوں نے رابیہ انم کو سپورٹ کیا اور ان کی کافی تعریف کی اس ایکٹ کے لیے وہی کئی لوگوں نے رابیہ انم کو کافی برا بھلا بھی کہا جن میں کئی سیلیبرٹیز بھی شامل ہیں سیلیبرٹیز کا ایک گروپ جو رابیہ انم کو سپورٹ کر رہا ہے وہاں 50% لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ رابیہ انم کے خلاف لکھ رہی ہیں آکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ محسین عباس حیدر کو اس طرح لائف شو میں ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے تھا کسی بھی انسان کو اس طرح ہیومیلیٹ نہیں کرنا چاہیے اس کے پاسٹ کے وجہ سے ہر انسان کو موو آن کرنے کا حق ہے اس طرح سے لائف شو میں آ کر کسی کی بیزتی کرنا بلکل ٹھیک نہیں وہی کئی آکٹرز نے کہا کہ ان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر رابیہ انم کے لیے تعلیہ بجائیں خیر آکٹرز تو اس معاملے پر ٹویٹس کرتے رہے اور بولتے رہے وہی محسین عباس حیدر جنہیں لے کر یہ پورا معاملہ ہوا تھا وہ بلکل خاموش رہے پھر محسین عباس حیدر اپنے ریسنٹ ڈراما سیانی کی ایک پوسٹ شیئر کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ ڈراما کافی زیادہ ہٹ ہو رہا ہے اس ڈرامی کی ریٹنگ کافی اچھی آ رہی ہے محسین عباس حیدر اس ڈرامی کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے محسین عباس حیدر نے اپنے تمام فینس کا شکریہ بھی ادا کیا انہیں سپورٹ کرنے کے لیے محسین عباس کا کہنا تھا کہ آج بھی وہ کام کر رہی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور انہیں کام مل رہا ہے اور کسی بھی انسان کی کچھ بھی کہنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ ان کے فینس ان کے ساتھ ہیں محسین عباس حیدر نے ڈریکٹلی لکھتے ہوئے کہہ دیا کہ رابیہ انم کی باتوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ویل آپ کو کیا ہے کہنا اس بارے میں کیا آپ کو رابیہ کا سٹینڈ صحیح لگا محسین عباس حیدر کی سائٹ پر ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ پھولئے گا ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ